اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ایک ہماری گفتو سے فائدہ اٹھا سکے ساتھی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اگر کوئی پر کوئی دشواری ہو تو کمیٹ کر بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کی دشواری کا حل کیا جا سکے چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں توسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْرِیفُهُ بِالْمَحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا يَتْقِرِدِ وقد عرفه الإمام في المحصول بهذا وعلم أن التعريف إما حقيقي كتعريف الماهیات الحقيقية وإما اسمي كتعريف الماهیات الاعتبارية كما إذا ركبنا شيئا من أمور هي أجزاؤه باعتبار تركیبنا ثم وضعنا لهذا المركب اسما كاللفظ الأصل والفقه والجنس والنوع ونحفها فالتعريف الاسمي هو تبئین أن هذا الاسم لأجل شئ وضع وشرط لكل التعريفين الطرد أي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود والعقس أي كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد إلى آخر العبارة بیانے بچو آج کے اس سبق میں صاحبِ کتاب یہ ذکر کریں گے جو ہم نے ما قبل میں اصل کی تعریف ذکر کی تھی اس سے پہلے سبق میں ہم نے اصل کی تعریف صاحبِ کتاب کی طرف سے پیش کی تھی کہ صاحبِ کتاب نے کہا کہ اصل اسے کہتے ہیں ما يبتنی علیه غیره جس پر غیر کی بنا ہو اسے اس غیر کے لئے اصل کہیں گے تو اصل کی تعریف مصنف نے اپنے ان لفظوں میں کی تھی لیکن علامہ ابن حاجب رضی اللہ تعالی عنہ اصل کی تعریف ان لفظوں میں نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک دوسری کی انہوں نے کہا اصل اسے کہتے ہیں جو محتاجِ رہو یعنی المحتاجِ الیح کو اصل کہتے ہیں صاحبِ شرح کا آج کے اس سبق میں خیال یہ ہے کہ علامہ ابن حاجب کا یہ کہنا کہ اصل محتاجِ الیح کو کہتے ہیں یعنی جس کی ضرورت ہو جس کی طرف احتیاج ہو اس کو اصل کہتے ہیں تو صاحبِ شرح فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حاجب کا یہ کہنا درست نہیں ہے ان کی یہ تعریف یہ معنی نہیں ہے کیوں معنی نہیں ہے جبکہ تعریف کا معنی ہونا ضروری ہے جامعہ اور معنی ہونا ضروری ہے تعریف کا چاہے وہ تعریفِ حقیقی ہو اس کے لئے بھی جامعہ ہو معنی ہونا ضروری ہے شرط ہے اور چاہے تعریفِ اسمی ہو اس کے لئے بھی جامعہ اور معنی ہونا شرط ہے اور صاحبِ علامہ ابن حاجب نے محصول میں جو تعریف کی ہے وہ تعریف معنی نہیں ہے اس لئے ان کی یہ تعریف اصل کی المحتاج والیح سے کرنا یہ دروست نہیں ہے اب آپ کو دو باتیں یہاں پر سمجھنا ہے ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ تعریفِ حقیقی اور تعریفِ اسمی کیسے کہتے ہیں دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ محصول میں ذکر کردہ تعریف جو اصل کی گئی ہے المحتاج والیح سے وہ تعریف معنی کیوں نہیں ہے کیسے نہیں دو باتیں سمجھنا ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھئے کہ تعریف تعریف حقیقی اور تعریف اسمی دو طرح کی تعریف ہوتی ہے تعریف حقیقی اس تعریف کو کہتے ہیں جہاں پر ماہیات حقیقیہ کی تعریف ہو یعنی ماہیات حقیقیہ کی تعریف کو تعریف حقیقی کہتے ہیں ماہیات حقیقیہ یعنی ایسی ماہیات کی تعریف کرنا جو ماہیات نفس العمر میں موجود ہوں معتبر کے اعتبار کتابے نہ ہوں واضح کی وضح کتابے نہ ہوں ایسی ماہیات حقیقیہ موجودہ فی نفس العمر کی تعریف یہ تعریف حقیقی ہے مثال کے طور پر نفس العمر میں زید کھڑا ہے تو زید کھڑا ہے چلی یہ بھی نفس العمر میں زید کھڑا ہے یہ نہیں مثال بلکہ نفس العمر میں مثال کے طور پر ہم کہیں زید انسان یا ہم نے کہا الانسان کی تعریف ہم نے حیوان ناتق سے کی تو انسان کی ماہیت نفس العمر میں اپنے افراد زید عمر بکر خالد وغیرہ کے ساتھ میں پائے جاتی ہے نفس العمر میں تو انسان ایک ایسی ماہیت ہے جو نفس العمر میں موجود ہے معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے واضح کے تابع نہیں ہے نفس العمر میں موجود ہے انسان اپنے افراد کے زمن میں پائے جاتا ہے تو اب انسان ایک ماہیت نفس العمریہ ہے ماہیت حقیقیہ ہے لہذا اگر انسان کی تعریف حیوان ناتق سے کی جا رہی ہے تو یہ تعریف تعریف حقیقی کہلائے گی اور اگر کسی ماہیت اعتباریہ کی تعریف یعنی جس ماہیت کا نفس العمر میں وجود نہ ہو بلکہ وہ ماہیت معتبر کے اعتبار کے تابع ہو یا واضح کی وضع کے تابع ہو تو ایسی ماہیت کو ماہیت اعتباریہ کہتے ہیں ایسی ماہیت اعتباریہ کی تعریف کرنا یہ تعریف اسمی کہلائے گی کیا کہلائے گی تعریف اسمی مثال کے طور پر کسی واضح نے پہلے تصور کیا اس بات کا کہ ایسے بھی موجودات ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی بنا دوسرے پر ہوتی ہے ایک شہ کی بنا دوسرے شہ پر ہوتی ہے تو جس پر بنا ہوتی ہے اور جس کی بنا ہوتی ہے جس پر بنا ہوتی ہے وہ موقوف علیہ ہوگا اور جس کی بنا ہے وہ موقوف ہے تو جس پر بنا ہے وہ موقوف علیہ ہے جو تو ایسا بھی موجود نفس العمر میں ایسا ایک تصور کیا اس نے ایسا ایک مفہوم سمجھا اس نے اور پھر اس کے بعد میں اس نے کہہ دیا کہ بھئی جو جس پر بنا ہے جو موقوف علیہ ہے اس کو ہم اصل کہیں گے اسے ہم کیا کہیں گے اصل کہیں گے تو اصل لفظ پہلے اس نے مفہوم تصور کیا اور تصور کرنے کے بعد اسے مفہوم کے مقابلے میں لفظ اصل کو وضع کر دیا اب اگر وہ لفظ اصل کو وہاں پر وضع نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے لفظ فرس کی وضع کر دیتا تو ہم تو آج یہی کہتے نا کہ جو مطلب نفس العمر میں جس پر دوسری کی بنا ہو اس کو فرس کہتے اگر وہ یہی وضع کر دیتے تو ہم وہی کہتے تو یہ تو اس کی وضع کے تابع ہے کہ اصل ہے یا اسم ہے فیل ہے حرف ہے یہ جو سارے نام جو رکھ دیئے ہیں ایک مفہوم کے مقابلے میں جو یہ سارے نام وضع کر دیئے ہیں ان کی کوئی نفس العمر میں حقلقت نہیں ہے نفس العمر میں تو اس نے ایک مفہوم تصور کیا اور اس مفہوم کے مقابلے میں یہ نام رکھ دیا اس نے تو یہ تو اس واضح کی وضع کے تابع ہوئے معتبر کی اعتبار کے تابع ہوئے تو اب فیل ہے اسم ہے حرف ہے چاہے اصل ہے چاہے فق ہے چاہے اصول فق ہے یہ جو مفہوم ہیں ان سب مفہوم کے مقابلے میں جو لفظ وضع کر دی گئے ہیں یہ سب کے سب معتبر کی اعتبار کے تابعے ہیں واضح کی وضع کتابے ہیں وہ جیسی وضع کر دیتا ویسا ہم مل لیتے تو اس کی وضع کتابے ہیں نفس الامر میں ان کا وجود نہیں ہے وہ تو اس نے تصور کیا مفہوم اور اس کے مقابلے میں لفظ وضع کر دیا یہ سب کے سب ماہیات اعتباریہ کہلائیں گی اور ماہیات اعتباریہ کی اگر تعریف کی جائے تو وہ تعریف تعریف اسمی ہوگی لہذا اصل ایک ماہیت اعتباری ہے تو اب اس کی تعریف اگر ہم کریں چاہے وہ مایبتنی علیہ غیروہ سے کریں چاہے اس کی تعریف ہم المحتاج علیہ سے کریں تو اب ماہیت اعتباری کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف چاہے المحتاج علیہ سے ہو چاہے ما یبتنی علیہ غیروہ سے ہو یہ تعریف تعریف اسمی کہلائے گی تو تعریف حقیقی اور تعریف اسمی سمجھ ماں گئی ہوگی بہرحال اتنا متعین ہے چاہے تعریف تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی ہو تعریف حقیقی اسی وقت ہوگی جبکہ ماہیات حقیقیاں کی تعریف ہو اور تعریف اسمی اس وقت ہوگی جبکہ ماہیات اعتباریاں کی تعریف ہو چاہے تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی ہو دونوں تعریفوں کے لیے ترد اور عکس شرط ہے ترد عکس ہونے کا مطلب ترد کا مطلب ہوتا ہے مانے ہونا عکس کا مطلب ہوتا ہے جامع ہونا یعنی دونوں تعریفوں کے لیے تعریف حقیقی کے لیے بھی اور تعریف اسمی کے لیے بھی دونوں تعریفوں کے لیے جامع اور مانے ہونا شرط ہے لہذا تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی وہی تعریف صحیح ہوگی جو جامع بھی ہو اور مانے بھی ہو اب صاحب کتاب جامع اور مانع یعنی ترد اور عقص سے دونوں کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ مانع کہتے ہیں اِذَا صَدَقَ کُلُّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَد صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُود یعنی مانع اس تعریف کو کہیں گے کہ جہاں جہاں حد صادقہ ہے وہاں وہاں محدود بھی صادقہ تا رہے اور عقص کہتے ہیں کُلُّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُود صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَد یعنی بلکل اس کا الٹا یعنی جہاں جہاں محدود صادقہ ہے وہاں وہاں حد صادقہ ہے تو جہاں جہاں حد صادقہ ہے وہاں وہاں محدود صادقہ ہے تو ایسی حد کو ایسی تعریف کو کیا کہتے ہیں تعریفیں کیا کہتے ہیں جی جامع مانے اس کو کہتے ہیں مانے اور عقص یعنی جہاں محدود صادقہ ہے وہاں حد بھی صادق ہے ایسی تعریف کو کیا کہیں گے کہ یہ تعریف جامع ہے تو ترد کا مانا ہے مانے ہونا اور عقس کا مانا ہے یہاں پر جامع ہونا مثال کے طور پر ہم نے دیکھو انسان کی تعریف حیوان ناتق سے کی تو جہاں جہاں حد صادق آئے گی یعنی حیوان ناتق صادق آئے گا جہاں جہاں حد صادق آئے گی وہاں محدود بھی صادق آئے گا دیکھئے حیوان ناتق یہ صادق آ رہا ہے تو انسان بھی صادق آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے محدود بھی وہاں صادق آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف حیوان ناتق سے جو ہم نے کیے یہ تعریف مانے ہے سادی ساد جہاں جہاں محدود صادق آئے وہاں وہاں حد بھی صادق آئے لہذا انسان زید امر بکر خالد تمام پر صادق آ رہا ہے وہی پر حیوان ناتق جو ہم نے تعریف کیے وہ حد بھی وہ تعریف بھی تمام پر صادق آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف حیوان ناتق سے یہ جامع بھی ہے تو انسان کی تعریف حیوان ناتق سے یہ جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے اس کے برخلاف مثال کے طور پر ہم انسان کی تعریف حیوان ماشین سے کر دیں اور ہم کہیں انسان حیوان ماشین انسان حیوان ماشین ہے اب دیکھو ہم نے یہاں پر حیوان ماشین سے تعریف کیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ معنی ہے نہیں ہے تو آپ گھر کر یہ حیوان ماشین یہاں پر جہاں جہاں حد صادق آئے وہاں وہاں محدود صادق آنا چاہیے تب ہوگی معنی اب دیکھو حیوان و معاشی کہاں صادق آ رہا ہے زید پر صادق آ رہا ہے محدود بھی صادق آ رہا ہے عمر پر صادق آ رہا ہے محدود بھی صادق آ رہا ہے یعنی حیوان و معاشی عمر بکر خالد تمام پر صادق آ رہا ہے یہاں پر محدود بھی صادق آ رہا ہے یعنی انسان بھی صادق آ رہا ہے لیکن حیوان و معاشی گھوڑے پر بھی تو صادق آ رہا ہے گدھے پر بھی صادق آ رہا ہے بکری پر بھی صادق آ رہا ہے یہاں پر حد تو صادق آ رہی ہے لیکن انسان محدود ان پر صادق نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب انسان کی تعریف حیوان ماشین سے کرنا یہ تعریف مانے نہیں ہے بلکہ انسان میں بہت آخل ہو گئے جو کہ انسان میں سے نہیں ہے تو دخول غیر سے مانے نہیں ہوئی ایسی جامعی کی مثال جیسے کہ ہم انسان کی تعریف حیوان کاتب بلفعل سے کر دیں کس سے کر دیں حیوانون کاتبون بالفعل سے تو حیوانون کاتبون بالفعل یہاں پر دیکھئے یہ جامع نہیں ہے تعریف کیسے اس لئے کہ جہاں جہاں محدود صادق آ رہا ہے وہاں وہاں حد صادق نہیں آ رہی ہے دیکھیں انسان جو محدود ہے وہ صادق آ رہا ہے زید پر بھی چاہے بل لکھا پڑا ہو لکھتا پڑتا ہو بالفعل لکھتا ہو یا نہیں لکھتا ہو ہرے زید پر صادق آ رہا ہے بکر پر بھی صادق آمر پر بھی صادق چاہے وہ بلفیل کاتب ہوں یا بلفیل کاتب نہ ہوں سب پر محدود صادقہ رہا ہے لیکن تعریف جو ہم نے کیا حیوانون کاتبون بلفیل تو یہ صرف اور صرف اسی انہی افراد پر صادق آئے گی کہ جو کاتب بلفیل ہیں جو بلفیل لکھ رہے ہیں ان پر صادق نہیں آئے گی جو بلفیل کاتب نہیں ہے حالانکہ محدود ان پر صادقہ رہا ہے انسان ان پر بھی صادقہ رہا ہے تو یہاں پر محدود جہاں جہاں صادق آیا وہاں وہاں حد صادق نہیں آئی اس لیے تعریف جامع نہیں ہوگی لہذا حیوان ان کاتب ان بلفیل سے وہ افراد انسان سے خارج ہو جائیں گے کہ جو کاتب بلفیل نہیں ہیں تو اس لیے یہ اپنے افراد کو جامع نہیں رہی بارحال یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تعریف کے جامع اور معنی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے بارحال تعریف چاہے حقیقی ہو یا تعریف اسمی ہو دونوں تعریفوں کے لیے ترد اور عقص یعنی معنی ہونا اور جامع ہونا یہ شرط ہے صاحب کتاب دکھائیں گے کہ محصول میں ذکر کردہ جو اصل کی تعریف ہے وہ تعریف معنی نہیں ہے کیسے نہیں ہے اس کو ہم آگے ذکر کریں گے پہلے ابھی ترجمہ کر دیتے ہیں فرماتے ہیں وَتَعْرِفُهُ بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا يَتَّرِدِ اور اصل کی تعریف مُحْتَاجِ إِلَيْهِ سے کرنا لَا يَتَّرِدِ یہ تعریف معنی نہیں ہوگی وَقَدْ عَرْرَفَهُ الْإِمَامِ فِي الْمَحْصُولِ جبکہ علامہ ابن حاجب نے اس کو محصول میں ذکر کیا ہے وَعْلَمْ اور فرماتے ہیں کہ انت تعریفہ اِمَّا حَقِقِيُنْ تعریفیہ تو حقیقی ہوگی جیسے کہ ماہیات حقیقیہ کی تعریف وَإِمَّا اسمیونْ یہ تعریف اسمی ہوگی جیسے کہ ماہیات اعتباریہ کی تعریف کما ماہیات اعتباریہ کی تعریف کو سمجھا رہے ہیں کما اِذَا رَقْبْ نَشَيْنْ جیسے کہ ہم نے کسی چیز کو مرقب کیا مِنْ اُمُورٍ چند ایسے امور سے ہیا اجزاؤ ہو بے اعتبار ترقیب نہ کہ وہ امور ہماری ترقیب کے اعتبار سے اس شئے کے اجزاؤں ثُمَّ بَضَعْنَا لِحَذَا الْمُرَقْبْ اسْمًا پھر ہم نے اس مرقب کا نام پھر ہم نے اس مرقب کے لئے ایک نام وضع کر دیا جیسے کہ لفظ اصل ہے اس کو ہم نے اور فق ہے جنس ہے نو ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب ہم نے کچھ مفہوم معتبر کیے مفہوم کا اعتبار کیا مفہوم کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد ان کے مقابلے لفظ اصل کی وضع کر دی لفظ فق کی وضع کر دی لفظ جنس کی وضع کر دی لفظ نو کی وضع کر دی اور ترکیب بھی ظاہری ترکیب جیسی مثال کے طور پر چند لکڑیاں ہم نے بنائی اور بنانے کے بعد ان کو ایک دوسرے سے ساتھ جوڑ دیا اور جوڑنے کے بعد اس کو صحیح کر کے بنا دیا اور اس کے اب اس سے مرکب کے مقابلے میں لفظ کرسی ہم نے وضع کر دیا تو یہاں پر لفظ کرسی جو وضع ہے جو ایک مخصوص حیث کے ساتھ جو ہم نے لکڑیاں کر دی تھی اس کے مقابلے میں وضع کر دیا یہ بھی جو کوئی لفظ جو اس کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے یہ بھی کیا ہے اعتباری ہے یہ ہماری وضع کے اعتبار سے ہے ونہاویہ اس جیسی اور بھی مثال ہیں فَتَعْرِفُ الْإِسْمِي هُوَ تَبْعِين تو تعریفِ اسمی وہ ظاہر کرنا ہے اس بات کو اَنَّحَادَ الْإِسْمَ لَيَشَئِنُ وَوْدِيَا کہ یہ نام کونسی شئے کے لیے وضع کیا گیا وَشُورِتَ لِكِلَا تَعْرِفِهِ چاہے تَعْرِفِ حقیقی ہوئی یا تَعْرِفِ اسمی دونوں تَعْرِفوں کے لیے شرط لگائی گئی ہے تَرْد وَالْعَكْس تَرْد وَالْعَكْس یہ بات بیان رہا ہے تَرْد کے شرط ہے تَرْد کا مطلب کیا ہوتا ہے اَيْكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدْ یعنی جہاں جہاں صد صادقہ ہے جہاں جہاں حد صادقہ ہے وہاں وہاں محدود بھی صادقہ ہے یہ ہے تَرْد کا مطلب یعنی مانع ہونا وَالْعَكْس اور عَكْس بھی شرط ہے عَكْس کا مطلب اَيْكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدْ یعنی جہاں جہاں محدود جس پر محدود صادقہ ہے اس پر حد بھی صادقہ ہے یعنی جامع ہونا فیضا قیلہ تو مثال سے سمجھا رہے ہیں تو جب کہا جائے انسان کی تعریف میں حیوان الماشین حیوان الماشین اگر انسان کی تعریف حیوان الماشین سے کی جائے لایت طریق تو یہ تعریف مانے نہیں ہوگی کیوں مانے نہیں ہوگی اس لئے کہ حیوان الماشین تو گدہ گھوڑے پر بھی صادقہ رہا ہے تو جہاں حد صادقہ ہے وہاں محدود صادق نہیں آرہا ہے انسان تو ان پر صادق نہیں آرہا ہے تو اس لئے تعریف مانے نہیں ہوگی اور انسان میں غیر داخل ہو رہے ہیں ولو قیلہ اور اگر تعریف میں یہ کہا جائے انسان کی حیوانوں کاتب ان بفیل لا یا ناکست تو یہ تعریف مناکست نہیں ہوگی یعنی تعریف جامع نہیں ہوگی اس لیے کہ بہت سارے افراد جو انسان کے ہیں محدود ان پر صادق آتا ہے اور اب ان پر یہ حد صادق نہیں آ رہی ہے جو کاتب بلفیل نہیں ہے ان پر یہ حد صادق نہیں آ رہی ہے حالانکہ وہ محدود ان پر صادق آ رہا ہے تو جہاں جہاں محدود صادق آ رہا ہے وہاں حد صادق نہیں آ رہی ہے اس لیے تعریف جامع نہیں ہوگی ولا شکہ اور کوئی شک نہیں ہے اصل کی تعریف تعریف اسمی ہے تعریف اسمی ہونے کا مطلب اے بیان بیانو ان اللفظ الاصل لئی شہن و دیا یعنی اس بات کو بیان کرنا ہے اصل کی تعریف کرنے سے اس بات کو بیان کرنا ہے کہ لفظ اصل کونسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے بارحال تعریف اسمی ہے اصل اصل کی تعریف تعریف اسمی ہے تو تعریف اسمی کے لیے بھی تو شرط ہے جامع اور معنی ہونا فَتْتَعْرِفُ الَّذِي زُكِرَ فِي الْمَحْصُولِ تو وہ تعریف جو محصول میں مذکور ہے لَا يَتْتَرِدْ وہ تعریف معنی نہیں ہوتی ہے کیوں معنی نہیں ہوتی ہے اس کو بتا رہے ہیں فرماتے ہیں لَيَنَّهُ اَيْ الْأَصْلَا يُطْلَقُ عَلَى الْفَائِلِ کیونکہ اصل کا اطلاق فائل پر نہیں ہوتا یعنی لطف فائلیاں پر نہیں ہوتا ہے بچو یہاں پر یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ محتاج الْأَصْل کی تعریف جو محتاج الْأَصْلَا سے کیے تو یاد رہے کہ محتاج الْأَصْلَا کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں اس کی وجہ حصل یہ ہے بچو کہ جو بھی محتاج الْأَصْلَا ہے جس کی طرف کسی چیز کی احتیاج ہے تو جو محتاج الْأَصْلَا ہے وہ یا تو اس چیز میں داخل ہوگا یا خارج ہوگا اس سے اگر داخل ہے تو اس کی دو صورتیں یا تو شے کا وجود اس محتاج الْأَصْلَا کے ساتھ بِلْقُوَا ہوگا یا بِلْفِعْلَا ہوگا بِلْقُوَا ہو تو اسے اِلَّتِ مَادِیہ کہیں گے جیسے کہ لکڑی تخت کے لیے لکڑی تخت کے لیے جو ہوتی ہے وہ محتاج الْأَصْلَا ہے تخت کے لیے اور لکڑی سے اس کا وجود بِلْقُوَا ہوتا ہے بِلْفِعْلَ نہیں ہوتا ہے لگے یہ ابھی پڑی ہوئی ہے ابھی اس سے تخت کا وجود نہیں ہو رہا ہے یا کبھی شے کی حقیقت میں داخل ہو اور اس سے اس کا وجود بِلْفِعْل ہو جائے جیسے کہ اِلَّتِ سُورِیہ جو کہ تخت کے لیے جو صورت اور حیعت حاصل ہوتی ہے وہ حیعت حاصل ہوتے ہی تخت کا وجود ہو جاتا ہے تو یہ بھی محتاج الْأَصْلَے ہیں یعنی اگر محتاج الْأَصْلَے جو ہے وہ شے سے خارج ہو تو خارج ہونے کی صورت میں بھی دو صورتیں ہیں یا تو اس سے محتاج الْأَصْلَے جو کہ خارج ہے شے سے تو یا تو اس سے شے کا وجود ہوتا ہے جیسے کہ اِلَّتِ فَعِلِیہ کہ اس سے تخت کا وجود ہوتا ہے یعنی نجار وغیرہ سے بڑھے ہی اسے تخت کا وجود ہوتا ہے یا خارج ہو لیکن اس کے خاطر اس کے لیے شے کا وجود ہو جیسے کہ علتِ غَعِیہ ہے تخت پر بیٹھنے کی غرض کیا ہے جلوس پر وہ تخت پر تخت کے بنانے کی جو غرض ہے وہ جلوس ہے بیٹھنا تخت پر تو یہ علتِ غَعِیہ ہے وہ بھی شے سے خارج ہے اور اس کے خاطر شے کی جاتی ہے مار سے بجود ملائی جاتی ہے تو اگر محتاج علیہ جو شے بن رہی ہے یا تو داخل ہے یا خارج ہے داخل ہے تو اس کی دو صورتیں یا یہ علتِ مادیہ اور ایک علتِ سوریہ خارج ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ایک علتِ فَعِیہ اور ایک علتِ غَعِیہ غائیہ اور اگر محتاجل ہے شہ میں نہ داخل ہو نہ خارج ہو نہ ہی اس کو داخل کہیں گے نہ خارج کہیں گے تو ایسی صورت میں تو وہ شرط ہوگی جیسے کہ نجار کے آلات اور لکڑی کا قابل ہونا تو یہ شرط ایک علت فائلیہ ایک علت مادیہ اور ایک علت سوریہ اور ایک علت غائیہ چار یہ اور شرط پانچ یہ پانچ اقسام ہیں محتاجلے کی ان پانچ اقسام میں سے صرف ایک قسم یعنی علت مادیہ وہ ہے جس پر اصل کا اطلاق ہوتا ہے لوگتن اور باقی چار پر کسی پر بھی لوگتن محتاجلے کا اطلاق یا اصل کا اطلاق نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ محتاجلے ہیں ان میں سے ہر ایک محتاجلے ہے فائل بھی محتاجلے ہے علت سوریہ بھی محتاجلے ہے علت غائیہ بھی محتاجلے ہے ایسے ہی شرائط یعنی عدوات سناعت جو ہیں وہ بھی کیا ہے محتاجلے ہیں سب کے سب محتاجلے ہیں لیکن ان پر لوگتن کسی پر بھی اصل کا اطلاق نہیں ہوتا ہے لہذا اس سے یہ سمجھنا جائے گا کہ اصل کی تعریف محتاجلے سے کرنا یہ تعریف معنی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جن پر جو اصل نہیں ہے ان پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے جہاں جہاں تعریف صادق آ رہی ہے وہاں وہاں محدود صادق نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ یہ تعریف تو محتاجلے کے ذریعے سے تعریف یہ صادق آ رہی ہے علت فائلیہ پر بھی علت سوریہ پر بھی علت غائیہ پر بھی اور تمام تر شرائط پر بھی لیکن اصل ان پر صادق نہیں آ رہی ہے کیونکہ لغتن اصل کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا ہے جبکہ وہ سب کے سب محتاجر ہیں لہذا سمجھ معا گیا کہ محصول میں ذکر کردہ اصل کی تعریف المحتاجوئل ہے یہ تعریف معنی نہیں ہے فرماتے ہیں لینہو اے الاصل لا يطلقو على الفائل کیونکہ اصل یعنی اصل جس کی تعریف کی گئی ہے اس کا اطلاق فائل پر نہیں ہوتا ہے یعنی لت فائلیا پر نہیں ہوتا ہے ایسی صورت پر نہیں ہوتا ہے یعنی لت سوریا پر غایت پر بھی نہیں ہوتا ہے یعنی لت غاییا پر کہ المحتاج علیہ سے جو تعریف ذکر کی گئی ہے وہ تعریف ان تمام چاروں پر صادق آتی ہے لیکن محتاج علیہ کیونکہ یہ سب کے سب چاروں یعنی علیت فائلیہ علیت غائیہ اور علیت سوریہ اور شرائط یہ سب کے سب محتاج علیہ ہیں تو حتہ ان پر صادق آ رہی ہے لیکن محدود یعنی اصل ان پر صادق نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ ان چاروں میں سے کسی کا بھی نام اصل نہیں رکھا جاتا ہے جب اصل نہیں رکھا جاتا ہے تو حد صادق نہیں آئی لہذا محصول میں ذکر کردہ تعریف وہ تعریف اسمی درست نہیں ہے کیونکہ وہ مانے نہیں ہے اس لئے صاحب کتاب نے کہا ہماری ذکر کردہ اصل کی تعریف وہی تعریف اسمی صحیح ہے آج کے گفتوبت چوئی ہی پر ختم کرتے ہیں یہاں تک صاحب کتاب نے اصول الفقہ میں اصل یعنی جو مضاف ہے اس کی تعریف ذکر کر دی اگلے کو مضافلے یعنی فقہ کی تعریف ذکر کریں گے اگلے سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ